دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایکسل میں ملٹیپل شیٹس کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے منٹھ کے نیم لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نیمز میں نے لیے ہیں ان تمام نیمز کے ساتھ یہاں پر الگ الگ شیٹ بن جائے جیسے یہاں پر جنوری ہے تو یہاں پر جنوری کے نام سے ایک شیٹ بن جائے پھر فیبری کے نام سے بن جائے پھر مارچ کے نام سے یعنی بارہ منتھ ہیں اور بارہ منتھ کے نام کے ساتھ یہاں پر بارہ شیٹس بن جائے دوستو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے جن نیمز کے ساتھ شیٹ کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینے اس کے بعد سارے ڈیٹا کو سیلیٹ کرنا ہے نیمز کو سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور انسرٹ پہ جانے ہے ٹھیک ہے انسرٹ پہ جانے کے بعد آپ نے پائیورٹ ٹیبل پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اگزیسٹنگ ورکشیٹ پر کلک کر کے کسی بھی سیل کو سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے اور اوکی پریس کر لینا ہے تو یہاں پر پائیورٹ ٹیبل آ جائے گا تو پائیورٹ ٹیبل فیلز میں یہاں پر آپ کو ہیڈنگ ملے گی جو بھی آپ نام لکھیں گے اس کے اوپر آپ نے جو بھی ہیڈنگ دیو گی وہ ہیڈنگ آ جائے گی جیسے یہاں پر ہیڈنگ ہے منس تو یہاں پر منس کی ہیڈنگ آگی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے اٹھانا ہے اور فیلٹر والے سیل میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈرو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر کونے بھی آپ نے آنا ہے پائیورٹ ٹیبل نیمز یہاں پر پائیورٹ ٹیبل ٹو نیم آ رہا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اوپشن پر کلک کرنا ہے اور شو ریپورٹ فیلٹر پیجز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک پاپ اپ آئے گی ونڈو آئے گی یہاں پر آپ نے منس کو سیلیٹ کرنا ہے یعنی جس ڈیٹا کے مطابق آپ نے شیٹس جنریٹ کرنی ہے اس میں آپ نے ہیڈنگ سیلیٹ کرنی ہے اور اوکی پریس کرنا ہے اوکی پریس کریں گے جیسے ہی تو یہاں پر شیٹس آٹومیکٹلی کریئٹ ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی شیٹ جنوری کے ہے دوستو اگر آپ کو ایک وقت میں زیادہ شیٹس کرنی ہے اور وہ بھی ویڈ نیمز تو آپ یہ والا میٹھڈ اپلائی کر سکتے ہیں